بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل خواتین و حضرات ایک بہت اہم اور بڑی خبر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے اس وقت سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پی آئی اے نے وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے اپنی پروازیں جو ہیں وہ افغانستان کے لیے بند کرتے ہیں اور ان پروازوں کو منسوخ کرنے کی وجہ سے تین سے چار بڑی اہم باتیں سامنے آئی ہیں وہ تین سے چار باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایسا ایسی کیا مجبوری بن گئی پی آئی اے کے لیے کہ انہوں نے یہ پروازیں بند کر دی حالانکہ جب پوری دنیا کی ائر لائنز انڈسٹری جو تھی وہ جب افغانستان کے اندر سے اپنی پروازیں باہر لے آئی تھی اور کوئی بھی ملک وہاں پہ اپنی جو ائر لائن ہے اس کو بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھا تو اس وقت پی آئی اے نے جو ہے وہ اکیلے کموں پیش تین ہزار غیر ملکی لوگوں کو وہاں سے نکالا جو غیر ملکی نیٹو فورسز تھیں ان کو وہاں سے نکالا اور بڑے سارے ایسے اہم لوگ بھی جو آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے امریکہ کے وزیرے بہت سے ممالک کے خارجہ وزیروں کے جو سیکرٹری تھے ان کو بڑے اہم لوگوں کے ساتھ آپریشن جو ہے وہ پی آئی اے نے کیا اور ان کو وہاں پہ اتنے مشکل حالات سے نکالا جب دائش کابل کے ائرپورٹ کے اوپر براہ راز دھماکے بھی کر رہے تھی تو پی آئی اے وہاں سے اپنی فلائٹس جاری رکھ رہا تھا لیکن آج ایسی کیا وجہ بن گئی کہ پی آئی اے کو اپنی پروازیں جو ہیں وہ موطل کرنا پڑ گئی منصوب کرنا پڑ گئی اور حکم یہ ہوا کہ اگلے اعلانات تک جو ہے وہ ہم ایسا نہیں کریں گے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پی آئی اے کا خود اپنا پہلا بیان سامنے آیا ہے اور دو سے تین اس کے ساتھ باتیں جڑی ہوئی ہیں اور جو افغانستان سے باتیں ہوئی اور وہاں کے عملے سے بات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اگر افغانستان اس وقت پوری دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم برابری کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو جو سب سے زیادہ نزدیکی دوست ملک اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو برابری کے ساتھ کام کرنا چاہیے کبھی ہی بارڈر کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کو جلایا جاتا ہے کبھی پاکستان حکام کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے اب پروازوں کو منصوب کرنے کیلئے کچھ کام کی گئے تو افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنے عملے اور عملے میں موجود ان دو نمبر لوگوں کا اور ان غداروں کا بھی حساب لینا چاہیے ان کو بھی کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے جو دوست ممالکوں کو بھی یہاں پہ تنگ کر رہا ہے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے گزاری شابسی ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا اور اسی طریقے سے ہم آپ تک بروقت خبریں پہنچاتے رہتے ہیں خواتینوں ازراد یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کچھ دو ڈھائی ہفتے پہلے کی پہلا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ افغانستان کے جو سیول آثورٹی ہے وہاں پہ ائرپورٹ کی اس کے طرف سے ایک بیان سامنے ہی آتا ہے کہ پی آئی اے یہ چاہتا ہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے پی آئی اے چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر کابل کے اندر جو انٹرنیشنل پروازیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پی آئی اے کی اجارہ دری قائم ہو جائے اور پی آئی اے کی منوپلی قائم ہو جائے اور یہاں پہ جتنی غیر ملکی پروازیں ہیں وہ پی آئی اے کو ہی ملیں اور اسی وجہ سے جب اشرف غنی کی حکومت تھی تب تو یہاں پہ جو کابل سے اسلامباد کی ٹکٹیں تھیں یا نزدیکی جو ایریا کی ٹکٹیں تھیں وہ تین ساڑھے تین سو ڈالر کی تھی جو کہ اب افغان تالیبان کی حکومت میں وہ پرائسز جو ہیں دو ہزار سے تین ہزار ڈالر تک چلی گئی ہے یعنی پانچ سو سے بھی زیادہ گناہ جو ریٹس ہیں وہ وہاں پہ بڑھ گئے تو پی آئی اے جو ہے یہاں پہ مناپلی کریئٹ کر رہا ہے ایک تو بیان یہ سامنے آیا یعنی اتنے مشکل حالات میں بھی جو ائر لائن آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اس کے اوپر ہی جو ہے وہ الزامات شروع کرتی ہے دوسری اہم چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے اس کا میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ریٹس کیوں زیادہ ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پی آئی اے کے کچھ حکام کی طرف سے ایک بڑا تہل کا خیز بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے کنٹری مانیجر کو دو سے تین گھنٹے جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر وہاں پہ قید کر کے رکھا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پہ اپنی اجارہ دری جو ہے اس کو ختم کریں اور اپنے ریٹس جو ہے وہ اس کو کم کریں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ تین سے چار مرتبہ سٹاف کے سال بڑا غیر پروفیشنل طریقہ کار جو ہے وہ برتا گیا بڑا غیر پروفیشنل رویہ جو ہے وہ اس کو برتا گیا اور سٹاف کو بارہا مرتبہ جو ہے وہ تنگ کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اوپر جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا جس کو پی آئی اے نظر اداز کرتا رہا پھر ایک بڑی اہم چیز یہ ہوئی بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ افغانستان کے اندر جو ان کے اپنے ادارے میں لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی طرف سے کل کی یہ خبر ہے کل کی بات ہے کہ ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو جہاز وہاں پر کوئی پروازیں لینے گیا تھا اس کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ کل آپ یہاں نہیں آئیں گے یعنی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں اور یہ ساری خبریں جو ہیں وہ مختلف اوفیشلز کے اوپر جو ہے وہ لگ چکی ہیں اس وقت جس کو میں آپ کو کوڈ کر کے بتا رہا یہ انہیں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پروازیں جو ہیں وہ اب کابل کے اندر نہیں بیجیں گے اور جب تک یہ جو ان کا غیر پروفیشنل طریقہ کہا رہا ہے اس سے معافی نہیں مانگ لیتے اور اس کو حل نہیں کر لیتے ہم وہاں پہ اپنی جو پروازیں ہیں اس کو نہیں بیجیں گے ایک تو ہم مشکل وقت میں جو ہے وہ یہاں سے غیر ملکیوں کو نکال رہے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ اس طرح کی الزام تراشی بھی مارے اوپر کی جارہے اچھا دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو پرائیسیس کا جو مسئلہ ہوا وہ کیوں ہوا اور دوسرا کہ یہ جو عملے کی طرف سے مسائل سامنے آ رہے ہیں یہ کیوں آیا پرائیسیس کا جو ایشو ہے وہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے اور صرف پاکستان سے افغانستان کی پروازوں کا نہیں ہے اگر آپ انٹرنیشنلی ٹیول کرتے ہیں یا آپ کا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار ٹیول کرتا ہے تو اس سے پوچھئے گا اگر نہیں بھی کرتا تو آپ پھر بھی گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ لازٹ ہیئر سے اس ہیئر جو ہے وہ ساری انٹرنیشنل جو پروازے ہیں ان کی پرائیسیس میں کتنا اضافہ ہوگا ظاہر ہے ایک آٹھ مہینے بعد نوہ مہینے بعد ایک انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ اپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ انہوں نے اپنا جو خسارہ ہے وہ کہاں سے پورا کرنا ہے وہ اپنے ٹکٹنگ سے پورا کرنا ہے اور صرف افغانیس آن نہیں آپ دوبائی کے لیے آپ سعودی عربیہ کے لیے یورپ کے لیے یو ایس اے کے لیے یوکے کے لیے کسی بھی ملک کی جو ٹکٹنگ ہے ان کو دیکھیں اٹھا کے وہ ہنڈر پرسن دو سو پرسن سے بھی زیادہ کی پرائیسیس جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور صرف اس کا مقصد جو ہے وہ اپنا خسارہ پورا کرنا اب وہاں پہ جو عملہ اس وقت موجود ہے اس کو یہ بات کون سمجھائے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں جو گھن پوائنٹ والا میں نے آپ کو بات بتائی بہت بڑی جو ہے وہ ایک بات ہے جو وائس آف اردو نے بھی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اس کو شائع کیا ابھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے افغان طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بہتا ریسپونسبل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں ایسا نہیں لیکن چونکہ وہاں پہ حالات اتنے اس وقت کشیدہ ہیں کہ ابھی بھی ان کی صفوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو بعد میں شامل ہوئے ہیں اور وہ دشمن کے جننے ہیں اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ افغانستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ایک پاکستانی تو اس وقت سرحدی ملک ہے جو افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے ہر لحاظ سے یعنی خوراک بھی بھیج رہا ہے یہاں سے سپورٹ بھی بھیج رہا ہے یہاں سے جو ہے وہ ان کو ایرلائن پروائزیں بھی دی ہوئی ہیں دنیا کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے تو اگر پاکستان اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی مدد نہیں کرتا تو وہ اکیلے پڑ جائیں گے اور پھر ان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے دشمن کو کھلم کھلا جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی اصل وجہ یہ ہے جو وہاں پہ کچھ لوگ موجود پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں کبھی بارڈر کے اوپر جھنڈے جلانے کی وہ کوئی کام کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف حالات خراب کرنے کے لیے پیدا کی جاری ہیں لیکن بہرحال افغان طالبان کے جو عبوری حکومت ہے ان کو اس چیز کا ایکشن لازمی لینا چاہیے آپ ان ساری ڈوٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن اپنی رائے سے میں اگاہ کیجئے گا مجھے ابھی آپ اجازت دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو خدا حافظ